اسلام علیکم یہ ویڈیو ہماری ہیلتھ این میڈیکل فیزکس کے ٹاپک ڈوز کلیبریشن ویڈ آئین چیمبر ان ایر کے لیے ہے تو اس کو آج ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ ہم ایسے کریں گے کہ اب ہم نے جو آئین چیمبر لینا ہے تو ہمارے پاس ڈیفرنٹ ٹائپ ٹائپس آئین چیمبر ہوتے ہیں جس میں ہم نے ڈوز کلیبریشن کرنی ہوتی ہے اب ڈوز کلیبریشن کیوں کرنی ہے یہ ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوتا ہے ڈوز کی کلیبریشن کے لیے یہ کتنی ڈوز کی بیماری کے لیے دینی ہے اس کا ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوتا ہے اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ کسی ایک انسٹیوشن میں کوئی اور ویلیو یوز ہو رہی ہے کہیں اور ہو رہی ہے اس طرح پر ریزلٹس ویری کریں گے ٹھیک نہیں آئیں گے تو ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہوگا تو جونسا بھی آپ کا انسٹیومنٹ بنے گا اس کو اس حساب سے اس کے چیمبر کو کیلیبریٹ کیا جائے گا اور اس میں جو ڈوز یوز ہونی ہے اس کو اس حساب سے کیلیبریٹ کیا جائے گا تو جو ہمارے پاس کیویٹی آئین چیمبرز ہوتے ہیں وہ ایکسپوزر کیلیبریٹی ہوتے ہیں اگینسٹ فری آئین چیمبر یا سٹینڈر کیویٹی چیمبر کے اور کنڈیشن اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ الیکٹرانک ایکلیبریٹی کے انڈر کیلیبریٹی کے گئے ہوں لیکن ڈیفرنس یہ آتا ہے کہ دو طرح کی انرجیز ریڈیشن ہوتی ہیں ایک لو انرجی ریڈیشن ہوں گی ہمارے پاس ایک ہائی انرجی ریڈیشن ہوں گی جو لو انرجی ریڈیشن ہیں ہمارے پاس اس کے لیے ایکلیبریٹی ہمیں ایکسٹرینلی کچھ ایسا کر کے ایکلیبریٹی پروائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ اس میں جو سٹینڈر چیمبر ہمارے پاس ہے وہ خود با خود اس میں ڈوز کی کلیبریٹی کے لیے ایکلیبریٹی پروائیڈ کر دیتا ہے لیکن جب ہمارے پاس آتی ہیں ہائی انرجی ہائی انرجی ریڈیشن جب آتی ہیں اس میں ہمیں ان کی ڈوز کو ان کی انرجی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایکسٹرینلی کچھ پروائیڈ کرنا پڑتا ہے جس سے اس چیمبر میں ایکلیبریٹی پروائیوز ہو تب اس میں ہم کیا کرتے ہیں چیمبر میں ایکسٹرینل بیلڈ اپ کیپ ایڈ کرتے ہیں بیلڈ اپ کیپ کیا کرے گا جو ہائی انرجی جو بیم یوز کر رہے ہیں اس کی انرجی کو کنٹرول کر کے اس میں ایکلیبریم پرویڈیوز کرنے میں ہیلپ کرے گا یہ ہم ایکسٹرینلی اس میں ایڈ کریں گے in the case of high energy radiation buildup cap is used of the chamber walls and buildup cap and sensitive volume بے ٹھائی بھی چیز کی بلڈا کپ بری بھی منی ہے بنی ہوتی ہے اور must be placed in place placed when measuring exposure یہ جب آپ نے exposure measure کرنا ہے یا آپ نے اس طب اس کو place کرنا ہے کیوں کیونکہ آپ کی high energy radiation ہیں تو جو walls کی thickness ہے جو آپ کے already chamber ہے وہ اس کو control کرنے کے لیے کافی نہیں ہوں گی تو وہ آپ کا exposure کو effect کریں گے تو آپ نے اس effect کو control کرنے کے لیے اس کو جو standard set ہے اس میں رکھنے کے لیے آپ نے پھر اس میں build up cap خود سے add کرنا ہے تو اس میں جو temperature pressure اس سب کو آپ نے corrective رکھنا ہے جتنا required ہوگا تو آپ imagine کریں کہ جو chamber ہے وہ exposed ہوا ہے ایک high energy beam کے ساتھ جب اس کے ہم نے اس کو exposed کیا ہے اس ریڈیشن کے ساتھ تو ہمیں جو value obtained ہوئی ہے وہ ہوئی ہے m value m obtained ہوئی ہے تو ہمارے پاس جو exposure کی x value آئے گی وہ ہمارے پاس آئے گی m dot nx تو اس میں nx ہمارے پاس ہے the exposure calibration factor for given chamber and given beam quality مطلب کہ یہ جو ہمارے پاس چیز ہے یہ constant نہیں یہ vary کرے گی اور یہ vary کس چیز پہ کرے گی وہ depend کرے گی type of chamber پہ کس طرح آپ chamber use کر رہے ہیں اور جو beam use کر رہے ہیں اس کی quality پہ پیچھے cobalt 60 discuss ہوا ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ use کرے گی ہم کوئی بھی beam use کر سکتے ہیں high energy کی ضروری نہیں cobalt ہو تو جب آپ cobalt کے علاوہ کوئی اور high energy beam use کریں گے تو اس کے لیے یہ nx کی value change ہو جائے گی اب جو ہمیں exposure کی value obtain ہوگی وہ اس value کے equal ہوگی point p پہ جو value ہمیں free air میں exposure کی obtain ہو سکتی ہے وہ کس وجہ سے اس کو ہم آسان ورڈز میں سمجھانا چاہئے وہ اس وجہ سے جب ہم نے calibration apply کر دی اس کو ہم نے extended پہ set کر دیا تو جو چیمبر کی وجہ سے change آنا تھا آپ کی exposure value میں یا perturbation ہونی تھی وہ اس calibration نے zero کر دی مطلب اس نے change کو standard پہ لیا ہے یا equilibrium پہ لیا ہے تو وہ value change ہونے کے بجائے جو normal air میں free air میں ہمارے پاس value آنی تھی وہ ہی آئے گی تو energy high ہو یا low ہو وہ چیمبر کی وجہ سے اس پہ effect نہیں ہوگا جو ہم نے standard set کیا value کا exposure کی وہ ہی ملے گی اب ہم ایک اس کو different form میں رکھ کے دیکھیں کہ کیونکہ ہم نے یہ exposure جو dose کا دینا ہوتا radiation کا ہم نے human body میں دینا ہوتا جس میں tissues ہوتے ہیں تو اب ہم نے middle میں جہاں build up cap ہے وہاں پر ایک mass of tissue رکھ کے دیکھیں گے اور اس کی thickness یا اس کی quantity اتنی ہوگی کہ وہ ہمیں electronic یا electric equilibrium provide کر سکیں اس کے center میں تو middle میں ہم نے equilibrium mass of tissue رکھنا ہے تو اس tissue پہ جو ہمیں exposure کی یا dose کی value ہمیں obtain ہوگی اس value کو ہم کہیں گے dose in free space جیسے جو پیچھے ہمیں exposure کی value آ رہی تھی اس کی calibration کی وجہ سے وہ free air میں آ رہی تھی اسی طرح اسی جگہ پہ ہم اب اگر tissue رکھ کے اس کی value کریں گے تو وہ dose in free space آئی گی کیوں کیونکہ جس chamber میں ہم اس کو رکھ کے measure کر رہے ہیں وہ already calibrated ہے تو اگر ہم اب exposure کو dose in free space میں convert کرنا چاہیں گے یہ ہمیں exposure کی value ملی تھی اس کو ہم نے dose in free space میں convert کریں گے تو وہ ہمارے پاس آئے گا dfs is equal to f tissue f factor ہم نے پچھلے ایک topic میں یہاں پر find کیا تھا جو f factor ہوتا ہے وہ mediums کیلئے تھا یہاں پر اسی f factor کو ہم نے tissues میں لے گئے f factor dot x exposure value of exposure dot aeq اور aeq is the transmission factor representing the ratio of the energy fluence at the center of the equilibrium mass of tissue to that in free air at the same point energy ratio ہوگی ہمارے پاس tissue میں کہ influence میں energy جو flow ہوگا over ہمارے پاس free air میں جتنا equilibrium mass of tissue وہ free air میں جتنی ہمارا energy flow ہوگا اس کا ہوگا اس کی ratio ہوگی ہمارے پاس تو اس topic کے start میں جو high energy radiation ہم نے لی تھی وہ کبار 60 لی تھی تو کبار 60 کے لیے اس کی جو value آئے گی ہمارے پاس aeq کی وہ approximately 0.99 ہوگی and its value approaches to 1.000 as the beam energy decreases to the ortho voltage range اس کی اورتو والٹیج range پہ جیسے جیسے ڈیکریز ہوگی اس کی بیم کی energy تو وہ اس کی جو aeq کی ریشو جو ہمارے پاس increase انہیں شروع ہو جائے گی وہ 1 تک آ جائے گی اسی topic کا next part ہے dose measurement from exposure with iron chamber in medium یہ ہمارا next topic ہوگا ہم اس کو next ویڈیو میں cover کریں گے یہ بک ہے the physics of radiation therapy by فیز ایم خان اور یہ اس کا chapter number 8 ہے تو اس کا یہ topic کی آج ہم نے dose calibration with iron chamber in air اس کا next part ہے dose measurement from exposure with iron chamber in medium یہ ہم کریں گے next ویڈیو میں اگر short میں اس کی notes بہتر تو ہوگا آپ یہاں سے دیکھ کے خود بنائیں لیکن پھر بھی اگر اس کو سمجھنا ہو تو اس کے short میں mean points جو آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے اس کو اب یہاں پر ویڈیو کو روک کے note کرنا چاہیں note کر سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہی ہوگا کہ آپ topic جو میں نے اس میں ویڈیو میں شیئر کیا اسے دیکھ کے اپنے خود کے لکھیں next ویڈیو next topic کی بنے گی اس کے علاوہ کوئی اور topic پڑھنا چاہتے ہیں تو مجھے ضرور بتائیں تو انشاءاللہ ضرور اس کی ویڈیو بنے گی اللہ آپ ڈیو کrating مہین